ڈرامای تبدیلیاں فوراں ٹویٹ کر دیتا ہے ترکی کے موضوع پر کہ ترکی نے سوریا پر حملہ کیا تھا حملے کی دلیل یہ تھی کہ جیسا بارہا عرض کیا ہے کہ ایک قوم اور ایک خطہ کردستان کے نام سے جس کے اندر اقراد آباد ہے کرد قوم آباد ہے چار ملکوں میں ترکی سوریا عراق اور ایران پڑا حصہ ان ملکوں کا کردستان شمار ہوتا ہے کرد قوم کا علاقہ ہے جیسے پاکستان میں ایک علاقے میں بلوچ آباد ہیں ایک علاقے میں سندھی آباد ہیں ایک علاقے میں پنجابی آباد ہیں اقوام ایک علاقے میں پشتون اسی طرح وہاں پر بھی ہے ہر علاقے میں ایک خاص قوم آباد ہے اس درمیانی مشترکہ علاقے کے اندر کرد قوم آباد ہیں اور سب سے زیادہ ترکی کے کرد زیادہ علاقہ بھی ان کا ہے اور ان تمام کردوں نے تحریک ازادی شروع ہوئی ہے کہ کردستان کے نام کی الگ مملکت بنانی ہے پہلے یہ اپنے طور پر لگے رہے پھر عالمی طاقتوں نے شیطانی طاقتوں نے مداخلت کی جب سے اسرائیل بنا ہے اس وقت سے کردستان کی آزادی کی تحریک نے زیادہ زور پکڑ لیا ہے اور امریکہ اور یورپ کی کوشش یہ ہے کہ یہ کردستان سٹیٹ بن جائے چونکہ اس کے بننے سے مشرق وسطہ میں ایک نیا تنازہ کھڑا ہوگا جنگ شروع ہوگی اور اسرائیل سے توجہ ہٹ جائے گی اسرائیل کو محفوظ کرنے کے لیے یہ بہترین موضوع تھا لہذا کردستان کے لیے اسرائیل سب سے بڑا سپورٹر ہے اسرائیل چاروں ملکوں میں کوشش کرتا ہے کردوں کی مدد کرے امریکہ بھی مدد کرے تاکہ یہ کرد عراق میں ان کو کامیابی ہوئی ہے کہ انہوں نے آزاد مملکت تو نہیں بنا سکے لیکن ایک آزاد علاقہ خود مختار علاقہ انہوں نے بنا لیا ہے جو عراق کے ساتھ ہی ہے عراق کے نقشے میں ہیں لیکن عراقی حکومت کا اس پر عمل دخل نہیں ہے اس علاقے کی یہ بھی امریکہ نہیں کیا ہے صدام کے زمانے میں جب صدام کی وجہ سے عراق قمزور ہو گیا تو امریکہ داخل ہو کر اس نے پہلا کام یہ کیا کہ اقلیم کردستان کو خود مختار قرار دیا اب ترکی کا یہ کہنا ہے کہ سوریہ کی سرحد پر جو جنگجو ہیں کرد آزادی پسند وہ تیس کلومیٹر سرحد کے اندر یہ علاقہ خالی کر دیں پیچھے چلے جائیں سوریہ کی طرف ترکی کے بارڈر پر کوئی جنگجو کرد موجود نہ ہو ترکی چاروں ملکوں سے تینوں ملکوں سے بارڈر لگتا ہے ترکی کا اور کردستان سے ہی لگتا ہے مثلاً ایران کے ساتھ بھی ترکی کا بارڈر ہے اور اس بارڈر پہ کرد ہیں عراق کے ساتھ بھی ترکی کا بارڈر ہے اور اس بارڈر پہ بھی کرد ہیں سوریہ کے ساتھ بھی ترکی کا بارڈر ہے اس بارڈر پہ بھی کرد آباد ہیں اور سب سے زیادہ مضبوط تحریک آزادی یہ کردستان ترکی کے اندر ہیں ترکی کے جنگجو سب سے زیادہ مسلح اور طاقتوار ہیں باقی اتنے نہیں ہیں ترکی اس لیے داخل ہوا ہے کہ اس علاقے پہ قبضہ کر لیے تیس کلومیٹر ترکی سوریہ پر قبضہ کر لے تاکہ ترکی محفوظ رہے لیکن اس کی وجہ سے پہلے یہاں امریکہ تھا اس کی وجہ سے بہران کھڑا ہو گیا کہ آیا ترکی روس سوریہ کے اندر ہے سوریہ اور روس کی فوجیں ترکی کے مقابلے میں آکھڑی ہوئی ہیں کل ہی کل یا پرسوں ترکی اور سوریہ روس کے صدور اردوان اور پیوٹن یہ آپس میں ملے ہیں اور انہوں نے تیہ کر لیا ہے کہ ہم یہ فری زون بنائیں گے لیکن اس میں ترکی نہیں ہوگا بلکہ اس میں سوریہ اور روس کی فوجیں ہوں گی اور کرد پیچھے ہٹ جائیں گے اس بات پر جنگ بندی کرنے جا رہے ہیں اب یہ جو معاہدہ تیپ آیا ہے اس بیچ میں اب ٹرمپ کا دیکھیں کیا کر رہا ہے ٹرمپ پہلے یہ علاقہ جہاں ترکی داخل ہوا ہے یہ ٹرمپ کے پاس تھا امریکی فوجیان تھی اس نے حکم دے کر امریکی فوج کو نکالا ترکی فوراں گس گیا اس نے ترکی کو وارننگ دی بہت ہی توہین آمیز اور بہت برا خط شاید تاریخ ڈپلومیسی میں اتنا گندہ خط کسی سربراہ نے کسی کو نہیں لکھا جتنا اس کو لکھا ٹرمپ نے اردوان کو لکھا کہ تم بدماش بننا چاہتے ہو بدماشی دکھاتے ہو میں تمہاری بدماشی نکال دوں گا بلکل جیسے محلے کے اڈے کے بدماش نہیں بولتے اس زبان میں اس نے اردوان کو خطاب کیا یہ کرنے کے بعد پھر اس نے ترکی کے اوپر پابندیاں لگا دی پابندیاں لگانے کے بعد پھر اس نے ترکی کی پابندیاں کل اٹھا دی کہ ترکی پر کوئی پابندی نہیں ہے اور اس نے کہا کہ مشرق وستہ میں ایک ہی اکلمان سربراہ ہے صدر ہے اور وہ ہے رجب طیب اردوان اتنی گالیاں دے گئے اب اس نے دو دن کے بعد یہ کہہ دیا کہ اس سے بہتر کوئی اور نہیں ہے یہ ٹرمپ کا ڈراما ہے جو یہ مشرق وستہ میں کر رہا ہے کل ہی اس نے ایک اور بیان دیا ہے اور وہ یہ ہے کہ مشرق وستہ کی خونالود سرزمین سے امریکہ کو ہمیشہ کے لیے نکل جانا چاہیے انشاءاللہ خدا کرے کہ یہ شیطان اس سرزمین سے بھی نکلے اور اور بھی سرزمینوں سے نکلے اور اپنی سرزمین سے بھی نکلے اور یہ نکلنا اس کا مشرق وستہ سے یہ اس کے سکوت کی جس طرح سے پہلے سے بزرگوں نے پیشوائی دینی نے رہبروں نے پیشنگوئی کی ہوئی تھی کہ امریکہ کا زوال قریب آ گیا ہے یہ اس کے زوال کی علامت ہے یہاں سے اب اس نے سرنگون ہونا شروع کر دیا ہے لیکن ابھی عربوں کے پیسے اس کو جب نظر آتے ہیں تو وہ پھر رک جاتا ہے ادھر ادھر سے فوجیں نکال کے ادھر بیج دیتا ہے لیکن یہ اس نے آخری بیان دیا ہے کہ ہم مشرق وستہ کی خونالود سرزمین سے ہمیشہ کے لیے نکل رہے ہیں ایک